آج کی ویڈیو میں محبت کا انتہائی طاقتور وظیفہ ہے جس کو عمل کی صورت میں کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ نے صرف تین بار ایک عظیمت کو عمل کی صورت میں میرے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق پڑھنا ہے بالخصوص میرے وہ دوست وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ مختلف عملیات کیے لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا یا اگر اثر ہوتا ہے تو بہت کم وقت کے لیے اثر ہوتا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے وہ عمل کی صورت میں یہ وظیفہ لازمی کریں اس کا اثر انشاءاللہ ہمیشہ اور مستقل رہتا ہے اور محبوب صدیوں تک تڑپتا ہے صدیوں تک تڑپنا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک محبوب کی سانس باقی رہے گی تب تک وہ نہ صرف آپ کے ساتھ محبت کرتا رہے گا محبت کی شدت بڑھتی رہے گی بلکہ ہمیشہ آپ کی یاد میں تڑپے گا اس لیے سوچ سمجھ کے اس عمل اس وظیفہ کو صرف اس جگہ پہ استعمال کریں جہاں پہ آپ نے واقعی میں زندگی گزارنی ہے اور جس شخص کے ساتھ آپ سچی محبت کرتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ اپنا تعلق جائز طریقے سے قائم کرنا چاہتے ہیں اس وظیفہ کو پڑھنے کے لیے آپ نے سفید کاغذ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لینے ہیں یہ ٹکڑے کسی بھی سائز کے ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم اتنا سائز ہونا چاہیے کہ اگر ایک ٹکڑے کے اندر ایک لونگ رکھا جائے تو اس کو کسی بھی طریقے سے اگر لپیٹا جائے تو وہ لونگ اچھی طرح اس ٹکڑے کے اندر لپیٹا جائے گا کاغذ کے ساتھ ٹکڑوں کے علاوہ آپ کے پاس سات عدد لونگ ہونے چاہیے ہر ایک لونگ کی ڈنڈی اور اس کے اوپر لگا ہوا دانا یہ دونوں بالکل درست حالت میں ہونے چاہیے لونگ خراب نہیں ہونا چاہیے اور اصل اور صحت مند لونگ ہونے چاہیے اس عمل کو کسی بھی وقت کیا جاتا ہے کسی بھی دن کیا جاتا ہے لیکن اگر جمعے رات والے دن فجر کی نماز کے بعد کیا جائے تو پھر اس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک عظیمت ہے جس کو آپ نے اس عمل میں استعمال کرنا ہے کچھ دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ کیا عظیمت آیت ہوتی ہے بعض اوقات آیات کو بھی بطور عظیمت استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ آیات کو جب وظیفے کی صورت میں یا عمل کی صورت میں استعمال کیا جائے تو ہم اس کو عظیمت کہتے ہیں لیکن عظیمت دراصل بزرگوں کے مجربات میں سے ہوتے ہیں یہ معاقلات کے ساتھ گفتگو یا معاقلات کے ساتھ بات چیت کرنے کا ایک روحانی اور نوری طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ معاقلات تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں اور اس پیغام کے بدلے آپ کے معاقلات آپ کا کام کرتے ہیں اس عمل کو صرف پاکی کی حالت میں کرنا ہے نا پاکی کی حالت میں گلانی صاحب یوٹیوب چینل کا کوئی بھی عمل نہیں کرنا جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جن لوگوں کے عمل کامیاب نہیں ہو پاتے یا ان کا سر جلدی ختم ہو جاتا ہے تو یہ عمل ضرور کریں لیکن ساتھ ہی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کیا کریں اور عمل جس مقصد کے لیے دیا جاتا ہے صرف اسی مقصد کے لیے آپ کیا کریں پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ملے گا اور اس کا فائدہ آپ کو مستقل ملے گا تو یہ عمل کرنے کے لیے آپ نے ان ساتھوں کے ساتھوں ٹکڑوں پر عظیمت لکھ لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک کاغذ کا ٹکڑا اپنے سامنے رکھنا ہے اور لونگ کو ڈنڈی سے پکڑنا ہے اور اس لونگ کے اوپر دوبارہ سے تین مرتبہ آپ نے عظیمت پڑھ کر محبوب کا مکمل تصور کر کے دم کر دینی ہے اور اس لونگ کو اس کاغذ کے اوپر رکھ کے اس کاغذ کو چاہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے لپیٹ لیں یا پھر تیہ کر لیں اور اس کے بعد اس کاغذ کو ایک طرف رکھ دیں اس کے بعد اگلا کاغذ اور اس کے بعد اگلا کاغذ اس طرح تمام ساتھ کے ساتھ کاغذوں کے اوپر عظیمت پر لکھی جائے گی اور تمام جو ساتھ کے ساتھ لونگ ہیں ہر ایک کے اوپر تین تین مرتبہ عظیمت بھی پڑھی جائے گی اور ہر ایک لونگ کو کاغذ کے اندر بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھ دیا جائے گا ان ساتھوں کی ساتھوں لونگ اور عظیمت کی لکھی ہوئی اب یہ جو پڑیا بن چکی ہے ان ساتھوں کی ساتھوں پڑیا کو آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ایک بار پھر آپ نے یہی عظیمت ایک سو اکیس مرتبہ اول و آخر ایک ایک بار دروش شریف پڑھ کے محبوب کا مکمل تصور کر کے اور اپنی محبت کا اپنے جائز مقصد کا تصور کر کے ان کے اوپر آپ نے دم کر دینی ہے ان ساتھوں لونگوں کو آپ نے ساتھ دن تک استعمال کرنا ہے استعمال کرنے کے لئے جس دن آپ نے یہ عمل تیار کیا ہے اسی دن عشاء کے نماز کے بعد آپ نے جو ایک پڑیا ہے اس کو آگ کے اندر جلا دینا ہے آپ کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے یہ یقین دہنی کریں کہ کاغذ اور یہ لونگ یہ دونوں اچھی طرح جل کے راخ ہو جائیں اور بعد ازاں راخ جہاں بھی جائے اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے اگلے دن تقریباً اسی وقت پہ دوسرا جو عمل ہے اس کو آپ جلائیں گے اس طرح سات دنوں تک آپ اس کو مکمل کریں گے اس کا نتیجہ عموماً دوسرے دن تک مل جاتا ہے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے روکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے صرف ایک بار اس کو آپ سات دنوں تک مکمل کر لیں اس کا نتیجہ انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے ساتھ رہے گا جو عزیمات آپ پڑھیں گے تَحِبُّنِي وَطَبْكِ مِنْ عَجِلِي تَحِبُّنِي وَطَبْكِ مِنْ عَجِلِي اور یہی وہ عزیمت ہے جو کہ آپ کاغذ کے اوپر لکھیں گے اگر اس طاقتور عمل کے اجازت چاہیے تو بلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھ نہ آئے تو وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ